بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں اٹھانی نہیں پڑیں گی جب ایسی چیزیں چاہی ہیں تو پھر تو گاڑی پہ ہی جاتی ہوں یا زیادہ کچھ گروسری کرنی ہو بچوں سے بولا ہے کہ میرے ساتھ آج ہیں تو لیکن وہ نہیں آ رہے اور یہ جو میرے ہاتھ میں آپ نے حالی بوتلوں کا شاپر دیکھا ہے تو یہ ہم نے واپس کرنی ہے یہ ایسے ہی جو جوس اور پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں ان کا فانڈ ہوتا ہے اور ہر تقریبا سٹور کے اندر کوئی نہ کوئی مشین لگی ہوتی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی بس میں ایسے ہی جب بیک فل ہوتا ہے تو پھر لے جاتی ہوں ایک ہو دو بیک ہو تو اسی طرح پھر اسے ڈال کے میں لے جاتی ہوں پھر ادھر میں مشین میں ڈال دوں گی میں آگے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ مشین میں ڈالی جاتی ہے ادھر میں لیڈل پہ آگئی ہوں اور ابھی میں نکال لیتی ہوں بوٹلز وغیرہ کو جو میں ساتھ لے کے آئی تھی یہ بھی ہے مسئلہ ہی ہوتا ہے گھر میں اتنی کبھی کبھی اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ظاہرہ پانی تو ڈیلی یوز ہوتا ہے ساتھ میں بچوں کے جوس وغیرہ بھی تو لیکن یہ ہے کہ میں اکٹھی ایسے ہی کر لیتی ہوں ایک دو بیک اور پھر جب بھی آؤں ہاتھ میں تو نہیں لے کے آتی اگر گاڑی پہ آؤں تو پھر ساتھ لے آتی ہوں ادھر میں ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ اندر دو مشینے ہیں تو دونوں بیزی ہیں بوٹلز مشین میں ڈال کے اس کے بعد میں جلدی سے لیڈل کے اندر جاؤں گی اور جو میں نے گروسری کرنی ہے وہ لے کے جلدی جلدی گھر جاؤں گی کیونکہ ابھی تک میں نے دینر کی تیاری نہیں کی دینر کی تیاری بھی کروں گی آج میں دینر میں پلاو کروں گی تو آپ کے ساتھ گھر جا کے اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی بس میں یہاں سے جلدی سے فارغ ہو جاؤں بس اسی طرح باگ دور تو ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے بس ہم بوٹلز میں ڈال کے اور اس کے بعد میں جاؤں گی جی لیڈل کے اندر جلدی سے اندر میں زیادہ ٹائم نہیں میں لگاؤں گی کیونکہ گھر میں کافی میرے کام بھی پڑے ہیں جو کرنے ضروری ہیں کچھ میں دینر سے پہلے کر لوں گی اور کچھ میں رات کو ہی کر کے سو ہوں گی صبح پھر سیم ڈے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جوپ اور پھر سیم کام اس لئے میں ساتھ ساتھ ڈیلے کے کام ہی فنش کرتی رہتی ہوں چلیں جی یہاں سے تو میں ہو گئی ہوں فری ابھی میں جاتی ہوں اندر لیڈل کی اندر سے ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کی وہی گھر کی چیزیں چاہیئیں تھی وہ لے کے میں جلدی سے گارہ آکی تھی اور ادھر آکے میں نے آج بیڈ شیٹ دوئی تھی میں نے سوچا ان کو بھی پھلا دیتی ہوں پھر شام تک یہ بھی ڈرائے ہو جائیں گی یہ جو بیڈ شیٹ ہے یہ میں پاکستان سے لے کی آئی تھی گولے کی بیڈ شیٹ جسے بولتے ہیں یہ میں دو لے کی آئی تھی ایک اس طفح اور یہ شاید اس سے پہلے میں لے کی آئی تھی اس طرح جو دوسری بیڈ شیٹ تھی وہ بھی میں نے دو کے دوسرے سٹینڈ پر ڈال دی ہے تاکہ یہ شام تک ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد میں نے بچوں کی کپڑے واش کرنے تھے بس سارا دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے آج تھوڑی گرمی تھی ادھر اتنی گرمی تو نہیں لیکن سردی نہیں تھی اور جب اتنا ٹمپریچر ہو پندرہ سے اٹھارہ تک تو تھوڑا سے جو کپڑے ہیں وہ جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ ڈرائے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یہ میرا ٹیرس ہے ٹیرس میرا کافی بڑا ہے اس میں دو تین سٹینڈ بھی آ جاتے ہیں کپڑوں والے اور ویسے بھی سپورٹ سائیکل پڑی ہے میں نے اپنا فریزر بھی ٹیرس میں رکھا ہے یہ نیچے سے ہمارا ویو ہے جہاں پہ ہم پارکنگ بیارہ کرتے ہیں سپورٹ والی سائیکل اور جو فریزر ادھر میں نے سائٹ پہ رکھا ہے وہ میرا ایکسٹر فریزر ہے ویسے تو فریز کے ساتھ میرا فریزر اٹیچ ہے لیکن یہ والا فریزر جو میرا ایکسٹر لیا تھا کیونکہ ایکسٹر بہت ساری چیزیں فریز کرنی پڑتی ہیں ادھر آپ کو پتہ ہے لائف تھوڑی بیزی ہوتی ہے اس لیے ایکسٹر چیزیں لے کے رکھ لی جاتی ہیں تاکہ اگر بچوں کو بوک لگے اور آپ جوب سے آئیں تو اگر آپ کو بوک لگے آپ جلدی سے نکال کے ان کو فرائے کریں جو بھی آپ نے بنانا ہے جیسا کہ ہم لوگ میٹ لے کے بھی زیادہ فریز کرتے ہیں سبھی کی لائف ایسے ہی چلتی ہے یورپ میں اور ابھی ہو گیا ہے جی ٹی ٹائم میں کافی تھک بھی گئی تھی آپ کو پتہ ہے میری روٹین کیسی ٹاف ہے ویسے تو ہر کسی کی ٹاف ہوتی ہے مجھے اپنی بہت ٹاف لگتی ہے اور ادھر میں کروں گی پہلے ٹی انجوائے اس کے بعد میں ڈینر کی تیاری کرتی ہوں کیونکہ کافی تھک بھی گئی ہوں جبکہ میں آئی ہوں جوب سے یقین کریں کہ میں بس کام پہ ہی کام کر رہی ہوں اور ابھی بھی میں ڈینر بناوں گی اس کے بعد تقریبا رات آٹھ یا نو بجے میں فری ہوتی ہوں یہ میں براؤنیس لے کے آئی ہی تھی آتے ہوئے مجھے بہت پسند ہے یہ میری فیورٹ ہے لیکن اس میں چوکلٹ ایکسٹرا ہوتی ہے بڑے بڑے چنک چوکلٹ کے لیکن اچھا لگتا ہے میں چوکلٹ کھاتی ہوں چوکلٹ بچوں کے ساتھ ہی اور بچے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے براؤنیس بچوں کی فیورٹ ہوتی ہے تو ادھر میں نے تین پیس نکال لے تھے اور ایک پیس سے ہی پیٹ بار جاتا ہے بچے تو دو بھی کھا لیتے ہیں لیکن میں نے ایک ہی لیا رستے میں بھی آتے ہوئے میں نے ایک لے لیا تھا اور ایک کابی میں نے ٹی کے ساتھ لیا ہے یہ میری فیورٹ ہے ویسے جس میں کم چوکلٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ہی اچھی لگتی ہے میرے بچوں کو اس لیے میں یہ لے کے آتی ہوں ٹی انجوائی کرنے کے بعد جی میں دوبارہ سے کچھر میں آگئی ہوں یہاں پر میں کر رہی ہوں پلاؤ تیار نارمل چکن پلاؤ میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے اونین براؤن کر لیا تھے اس میں میں نے ہول گرم مسالہ ایڈ کیا ہے میں سپائسی نہیں بنا رہی ویسے بھی آپ کو پتا ہے جو پلاؤ ہے اس میں نارمل مسالہ جات ہی اچھے لگتے ہیں مجھے تو پرسنلی ایسا ہی اچھا لگتا ہے پلاؤ مجھے سپائسی اچھا نہیں لگتا بریانی ہو تو سپائسی اچھی ہے اور یہاں پر بیسک مسالہ جات میں نے وان وان ٹی سپون ہی یوز کیے ہیں جنجر اور گارلک پیسٹ بھی میں ضرور ایڈ کرتی ہوں پلاؤ میں کچھ لوگ نہیں ایڈ کرتے لیکن ہر کسی کی اپنی پرسنل چوائس ہے یہاں پر ہر چیز میں ایڈ کر کے مسالہ جات ان کو بھی اچھے سے میں نے بون لیا ہے اور گرین چیلی میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹو سے تری گرین چیلی ہیں یہ بہت سپائسی اس دفعہ آگئی ہیں لیکن وہ ہی میں نے ڈالی ہیں اور یہاں پر ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ یہ کچن کچن نہیں چکن سوری آپ کو بھی ہسی آرہی ہوگی چکن کو میں کچن کہہ رہی ہوں چلے جی جو بھی ہے چکن یا کچن دونوں ایک ہی چیز ہے میرے لیے تو میں نے چکن یہاں پر ایڈ کر کے اس کی بنائی کی تھی اور اب اس میں میں نے رائس ایڈ کر دی ہیں ویری سمپل میں ان کو جی لو فلیم پر کک کروں گی رائس آپ کو پتا ہے بہت جلدی ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں اب میں نے ان کو دم پر رکھ دیا تھا یمی میرا پلاو تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں دے رہی ہوں دم دس منٹ تک میں اس کو بلکل لو فلیم پر ہی دم دوں گی کیونکہ رائس میں نے پانی ان میں کم یوز کیا ہے اور بہت مزیدار میرا یہ جو پلاو تیار ہوا ہے یہ جو رائس میں نے یوز کیا ہے یہ سیلہ رائس نہیں ہے سیلہ رائس جو ہیں وہ زیادہ لمبے سے ہوتے ہیں لیکن مجھے ٹیسٹ میں باسمتی صحیح لگتی ہے تو میں جو پلاو ہے زیادہ تر وہ باسمتی رائس کا ہی بناتی ہوں تو ادھر بھی میں نے باسمتی رائس یوز کیے ہیں سیلہ اگر بریانی ہو یا ویسے کوئی آ رہا ہے دعوت پہ تو پھر سیلہ چاول اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے ٹیسٹ میں باسمتی پرسنلی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ میں نے اپنے لئے پلیٹر تیار کر لیا ہے ساتھ میں نے سیمپل سالات بنایا تھا رائس کے لئے رائتہ ہے اور لیمن لیمن میں ضرور ڈالتی ہوں اپنے رائس کے لئے ایکسٹرا بھی رکھ لیتی ہوں سالات کے اوپر بھی ڈال لیتی ہوں جیسے کسی کا دل کرے یہ تھا جی میرا آج کا ڈینر سیمپل سا اور بہت مزیدار میرا پلاو تیار ہوا تھا بچوں نے بھی بہت ہو شوکے کھایا کیونکہ میں نے زیادہ سپائسی بھی نہیں بنایا بیٹا میرا تو ہر سپائسی شوک سے کھاتا ہے لیکن بیٹی تھوڑے نخرے کرتی ہے اس لئے اور ہزپن تو میں ویسے بھی سپائسی پاکستانی ہے تو سپائسی ہی پسند کریں گے آج کا ویلوگ میرا یہی تک ہے مجھے دیں جی اجازت اللہ حافظ